سیدھے سیدھے بات کرو اگر تم قطرتہ کے خلاف ہو ایک سکن اگر تم قطرتہ کے خلاف ہو تو اسلام میں کیوں ہو کیونکہ اسلام تو تمہیں کہتا ہے قطرتہ کرو سارے انڈیا کے مسلمانوں کو مل کے معافی مانگنی چاہیے ہندووں سے کہ جناب ہم لوگ جب یہاں پہ آئے ہم نے آپ کی عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ دادیوں کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکتیں کی ہیں ہمیں ماف کر دیں ہمارے سے ریونج مت لیں یہ جو بات کر رہے ہو تم مجھے انڈیاں آرڈکل نہ دکھاؤ تم مجھے وکی بیڈیا یا کسی بڑی ویب سیٹ کے سورسز دکھاؤ اینی ہسٹری کھول لو جا کے یار میں کہتا ہوں کوئی سی ہسٹری کھول لو جا کے مجھے بتاؤ جب مسلمان انڈیا میں آئے ارے بھائی انڈیا میں جب مسلمان آئے انہوں نے یہاں پہ کون سا شریعہ ایمپلیمنٹ کیا مغلوں نے جو ہاں اور مغلوں نے جو ہندی میں شریعہ لکھا اس کا کیا نام تھا اس کا تو نہیں کیوں نہیں پتا اس کا تو نہیں پتا لیکن جو اورنگزیب نے لکھا اس کا نام تھا اورنگزیبی خطوبات ہاں اور اس کو کہتے ہیں ہم سیتے ہیں فتاوہ علمگیری فتاوہ علمگیری کے پارٹ نمبر پانچ کے اندر ایک سو پندرہ صفوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ لونڈی کو کس طریقے سے ڈھیل کرنا ہے اگر دو بندوں نے بانٹی بھی ہے اور اس پر سے بچہ نکل آئے تو بچہ کس کا ہوگا اگر چار بندے اسے مل کے دم رہے ہیں اور اس پر سے بچہ نکل آئے تو کیا ہوگا اس لونڈی کو کس طریقے سے بیچنا ہے کس طریقے سے خریدنا ہے تم مجھے کہہ رہے ہو ہسٹری ابھی تمہارے جو فتاوہ عالمگیری ہے اس کے اندر ایک سو سے زائد صفوں کے اندر لکھا ہوئے ہیں کہ جو غلام بناو گے عورتیں ان کے ساتھ کس طریقے سے سیکس کرنے کا ہے ان میں سے بچے نکل آئے تو کیا کرنے کا ہے ان کو بیجنے کا کیسے ہے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ انہوں نے یہاں پہ کیسے کیا نہیں اس وقت اسلام میں بھی ختم ہوگی ختم نہیں ہوا یہی تو پرابلم ہے جہاں جہاں پہ اسلام میں شریعہ ہے وہاں پہ سلیوری سسٹم دوبارہ آتا ہے افغانستان میں اس وقت شریعہ آگیا ہے افغانستان میں سلیوری سسٹم دوبارہ ہے جہاں جہاں پہ شریعہ نافذ ہوگا وہاں پہ سب کچھ ہوگی گا اس کا حقیقت اسلام سمپل تھا جواب دیکھو اب کرسٹینٹی کے اندر سلیوری کے بارے میں کچھ لکھا ہے نہیں کس نے کہنے لکھا کس ڈکر نے تمہیں کہنے لکھا کرسٹینٹی کرسٹینٹی وہزا فرسٹ ایک دین ایک ریلیشن جو دیا گیا ایک لیو آف لائف کو دیا گیا جہاں پہ سلیوری کو روکا گیا ٹریڈنگ روک دی اس طریقے سے سب کچھ روک دیا مجھے لنکس کر دو فرسٹ تیمیتھی چیپٹر نمبر ون ورس نمبر ایٹ ٹو الیون جاؤ پڑھ لینا جو سلیو ہے انہیں کہا گیا آقا کے ساتھ رو اچھے طریقے سے رو جو آقا ہے اس کو کہا گیا سلیو کے ساتھ اچھے طریقے سے رو لیکن آگے سلیوری نہیں کرنی نہ سلیو لینے نہ سلیو دینے بات ختم در ریل کرسٹینٹی نیور ہیڈ سلیو آفٹر دیٹ پھر اس طرح بس ہماری راشدین اس کے بعد جو بھی اسلام کوئی بھی بادشاہ ہے کوئی بھی ریاست ہے وہ آخر گئے دن خلفہ راشدین یار خلفہ راشدین کو لے لو خلفہ راشدین نے جو محمد کی کی ہے وہ آج تک چل رہی ہے جو مسلمان خلفہ راشدین کو فالو کرے گا وہ ابو بکر کی طرح مرتدوں کا قتل کرے گا وہ اسمان اور عمر کی طرح جنگیں لڑے گا قتل و قتال کرے گا لونڈیاں بنائے گا سیکس سلیوز بنائے گا بہترین بات کی ہے تم نے یہی تو میں کہتا ہوں that is what islam is محمد نے جو کیا وہ اس کے خلفہ راشدین نے کیا absolutely without a doubt دیکھو وہ صرف جنگی قیدیوں تاکہ اپے ہوت ڈنگر ماریا کپتیا جنگی قیدی نہیں تھی ماریا کپتیا محمد کو توفے میں دی گئی تھی محمد خود سلیوز کی ٹریڈنگ کر رہا ہے آپ کی صحیح حدیثوں کے لکھا محمد نے ایک چٹے سلیو کو خریدنے کے لیے دو کالے سلیوز دیئے وہ سلیوز ٹریڈنگ میں ملووث ہے اس کو پیسو سے خرید سکتا تھا انگوروں سے خرید سکتا تھا خجوروں سے خرید سکتا تھا کیملز دے کے خرید سکتا تھا نہیں اس نے دو کالے غلام دے کے خریدیا کیا محمد سلیوز ٹریڈنگ میں ملووث تھا 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 بہترین تھا میرے لیے تھا تیرے لیے تھے ہوں ہوا تو اگر محمد خود سلیو ٹریڈنگ میں ملوث تھا تم کیسے کہہ رہے ہیں جنگی قیدی ہیں اگر اس نے ایک سلیو خریدیا ہے دو سلیو دے کے تو جنگی قیدی کیسے ہوا یاڑ دیکھو وہ بزار لگتے تھے سلیو اس کے وہ جنگی قیدی ہوتے تھے ماریا جنگی تم بات کرو ارے ارے اور ڈنگر ڈنگر بن رہے ہو تم جنگی قیدی ہوتے تھے سلیو کے بزار لگتے تھے ابے اور سالے کیوں لگتے تھے سلیو کے بزار تم نے جنگ اسے قیدی پکڑے بزار لگا کے انہیں بیچ دیے تاکہ تلوارے اور ڈھالے کریں سکو میں تمہیں بتاؤ نا وہ لے کے بھی یو دی آتے تھے یو دی لو چہرے یاں ابے یہودی یہودی لے کے آتے تھے چلو میں یہاں بھی بھی مان لیتا ہوں جاؤ حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن چلو مان لیتا ہوں یہودی لے کے آتے تھے یہودی تو مسلمانوں کے لیے ہیں ہی کتوں سے بھی بہتر یہو دیotsی لے کے آتے تھے تم خورم یہاں خریدتے تھے ان سے میں نہیں بتاؤں گا اگر خریدتے تھے تو خرید کے۔ آزاد کر دیتے ابے اگر سن اگر یہودی لے کے آتے تو خرید کے بھی آزاد کر دیتے ان کے ساتھ سیکس کو کر دیتے تم کو منع کیوں نہیں کر دیتے میں کلاپ گیا ہے نا یہاں پہ پہ تو جا کے یہی ہے یہ کیا ہوتی ہے انہوں نے خرید کے گھر لی اوے اور ڈنگر کلابوں تم نے کبھی کلاب جا کے دیکھیں تمہیں کلاب کی ABCDB پتا ہے کوئی سیکس دے دو یار میرے کو میرے لے سیکس لے آو یار پلیز میرے کو سیکس کر لے میرے کو نہیں پتا بھائی ساں میرے کو سیکس کرا ہو آپ میرے کو میرے کو نہیں پتا میں نے ننگا ہو جانا یہاں پہ لیکن میرے کو سیکس کرنا ہے آج ہی مجھ کو سیکس کرا دے رپا اوہاااااااااااااااااااا تم انڈیا میں رہتے ہو پاکستان میں رہتے ہو پاکستان میں رہتے ہو اوکے کہان پہ رہتے ہو کراچی میں ہو لہور میں ہو لہور میں سب سے بڑا کاراچی خانہ کانا ہیں بادشاہ مسجد کے بیجے ہیں مجھے پتا ہے بھائی آپ کا knowledge تو تو Kabaal کا ہے بادشاہ مسجد کے بیجے ام کاریٹ خانے کے ایڈیا میں دیکھنا کیا لگی ہونگے کالیس ہمڈے کیوں لگے میں ہیں کرتے ہو ایزے مسلمان نکاح المتا کرتے ہو تاکہ پول سے جب چھاپا مارے آپ کو پکر کے لے کے جائے تو آپ اپنا نکاح کا سرٹیفیکیٹ دکھا دو یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے محمد نے نو سال کی بچی کی ٹانگیں کھولی کیوں جب وہ 53 سال کا تھا اس سے بڑا حرامی کون ہوگا تو اس سے بڑا حرامی دکھا دو مجھے دنیا میں موسیقی